دنیا کا سارا نظام آپ کی صحت پر ہے اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو دنیا کی تمام اسائش و آرام آپ کے لئے بیکار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِرَاجُلِمْ وَهُوَ يَعِزُّهُ اِقْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شبابہ کا قبلہ حرمی کا وصحیتہ کا قبلہ ساکمی کا وغناہ کا قبلہ فقری کا وفراغہ کا قبلہ شگلی کا وحیاتہ کا قبلہ موتی کا اوکمح کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو ذریعہ بنا لو نمبر ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نمبر دو بیماری سے پہلے تندرستی کو نمبر تین فقیری سے پہلے غناہ کو نمبر چار مشغولیت سے پہلے فرصت کو اور نمبر پانچ اور اہم بات اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو تو میرے بھائیوں دوستوں خواتینوں حضرات ناظرین میرے چاہنے والے آپ جو ہے اپنی صحت کا خاص کیال کیجئے اور اپنی صحت کے لیے ایک مخصوص بجٹ بنائیے ہم گاڑی کا بجٹ بناتے ہیں مہانہ یوٹیلٹی بل کا بجٹ بناتے ہیں بچوں کی فیس کا بجٹ بناتے ہیں رینڈ کا بجٹ بناتے ہیں تو آپ اپنی صحت کا بجٹ بنائیے قدرتی چیزیں گھر میں رکھئے اور کیمیکل کے چیزیں اور آرٹیفیشل چیزوں سے آپ بچ جائیے پاکستان میں شرعہ امواد جو ہیں دوہزار سولہ کی ڈبلیو ایچو کی رپورٹ ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ جو ہے دل کے امراض سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی دوہزار سولہ میں اور آٹھ پرسنٹ کینسر سے پانچ پرسنٹ سانس کی بیماریوں سے تین پرسنٹ ڈیابٹی پیشنٹ مرے ناقابل ترسیل بیماریاں غیر متعددی بیماریاں نا پھیلنے والی بیماریاں نان کمونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں اس میں بارہ پرسنٹ لوگ تھے اور کمونیکیبل ڈیزیز پھیلنے والی بیماریاں متعددی بیماریاں قابل ترسیل بیماریاں جو ہیں اس میں 35% لوگ مبتلا ہو کر مرے ہیں اسی طرح انجریز میں ہاتھ ساتھ میں جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 2016 میں وہ 8% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 2016 میں 14,03,000 لوگ مرے ہیں جبکہ 2016 میں پاکستان کی جو عبادی تھی 19 کروڑ 32 لاکھ عبادی تھی اور سب سے اہم بات ہے امریکہ جو اس ٹیم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اس کا نظام بھی سارا صحت کا فیل ہو چکا ہے 2018 میں 6,55,000 لوگ امریکہ میں نوجوان صرف صرف نوجوان لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے دل کے امراض سے مرے اور امریکہ میں بھی 31% دل کے امراض کے لوگ پایا جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسری رپورٹ ہے امریکہ میں 30.3 یعنی سوہ تین کروڑ سو زیادہ لوگ لوگ نہیں صرف نوجوان امریکہ میں دل کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں یہ 2018 کی رپورٹ ہے صرف نوجوان امریکہ میں 36 سیکنڈ میں ایک مریض دل کے اٹیک سے مرت ہے امریکہ میں چار امراض میں سے ایک موت دل کے آرزہ سے ہوتی ہے یہ مختلف رپورٹ ہیں یعنی ایک طرف جو ہے ایک منٹ میں جو ہے چار سے پانچ افراد پاکستان میں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں دوسری رپورٹ یہ ہے کہ 11 سو لوگ روزانہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں دل کے امراض سے مر رہے ہیں تیسری رپورٹ جو ہے پروفیسر خاور کازمی صاحب کی ہے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو پھر جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان میں دل کے امراض سے لوگ مر رہے ہیں لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ دل کے امراض کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے میرا آپ تک معلومات دینا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طالب العلمی فریضت من المہدی الاللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک تو لاکھوں روپے ٹیسٹ کرانے سے پہلے اپنی ہاتھ کی لکیروں کو ضرور دیکھئے کہیں اس طرح کی ساتھ جو ہے ساخت تو نہیں ہے آپ کی ہٹ لین پر this is ہٹ لین دل کی لکیر کی اگر اس طرح کی ساخت ہو جیسے یہ ہے اس کو ہم نمبر کر دیتے ہیں نمبر ون پر لکیریں بنی ہوں آر پار ہوں اس طرح کی ہو تو یہ ایسے شخص کو انڈیکیٹ کرتی ہے جو دل کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا ایسے شخص کو اسابی اور جسمانی صدمے ہوں گے اور صحتیاب بھی نہیں ہو پاتا ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک جو ہے ایسا شخص بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے ایسے شخص کو کنفرم بات ہے اسابی اور جسمانی دل کے صدمے پہنچیں گے ہاتھ کی لگی رہا کر اس طرح کی ہو یعنی ہارٹ لین کی میں بات کر رہا ہوں آر پار جیسے آری سے کٹتے ہیں اس طرح کی لین ہو تو یہ ایسے شخص کو اسابی اور دماغی اور دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ کنفرم بات ہے یہ نہ تو اچانک موت کی نشانی ہے نہ ہی جان لے وہ حادثے کی مگر ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک بیمار رہتا ہے ایسے شخص کو دل کی بیماریاں ہوں گی اسابی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہے گا صحت یاب بھی نہیں ہو پاتا طویل عمر تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اسی کے ساتھ ہی نمبر فور پر ہے ہارٹ لین جو ہے یہ سیٹن فنگر کے نیچے جو ہے ہارٹ لین جو ہے آپس میں علیدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی نہ ہوں بلکہ علیدہ علیدہ ہوں اور ایک دوسرے کو حس سے تجاوز کر جائیں درمیان میں تجاوز کر جائیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں تو یہ بہت خطرناک لین ہے یہ ہارٹ کی لین جو ہے یہ دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ خون کے کینسر بھی ہو سکتا ہے خون کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی خون کا کینسر بلڈ پریشر اور دل کی امراض کی یہ کنفرم بات ہے ایسا شخص طویل مدت تک بیمار رہتا ہے نمبر فائیو پر یہ ہارٹ لین اگر اس طرح کی ہو یعنی دماغ کی لکیر سے جڑ کر جو ہے پھر علیدہ ہو جائے اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے یہ اچانک حادثہ یا اچانک آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اچانک کوئی اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جان لیوہ ہے نمبر سکس پر ہے یہ لین اگر دماغ کی لکیر کے اوپر چڑ جائے یہ ہارٹ لین ہے اور یہ دماغ کی لکیر کو اوپر چڑی ہوئی ہے یہ کنفرم بات ہے یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے ہارٹ اٹیک کی علاوہ ایسا شخص آئے دن اس کو سیہت کے مسائل رہتے ہیں یعنی وہ سیہت یاب نہیں ہو پاتا کبھی پیلپیٹیشن کبھی بریڈی کارڈیا کبھی انجینو ٹکٹوریس کبھی ہائپرٹنشن کبھی ہائپرٹنشن کبھی سٹامیک کا مسئلہ کبھی لیور کا مسئلہ کبھی ڈیابیٹیز تو طویل مدت تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اور آخر موت کی نینری اسے سکون دے سکتی ہے نمبر سیون پر ہے یہ نمبر سیون اور یہ ہارٹ لین ہے یہ ہارٹ لین اس طرح ہو ہارٹ لین جو ہے ٹیڑی میڑی ہو کر دماغ کی لکیر سے مل کر جھک کر پھر اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے ایسا شخص جو ہے طویل عمر نہیں پاتا کم عمری میں جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مختلف امراض میں بیمار رہتا ہے ناظرین میرا کام جو ہے آپ تک معلومات دینا ہے میں ایک طالب علم کی حصیت سے آپ تک یہ معلومات دے رہا ہوں پاکستان میں جہاں پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں ہمارے خواتین و حضرات نے نام روشن کیا ہے وہاں جو ہے ایک شعبہ پامیسٹری کا بھی ہے جس میں جو ہے میر بشیر صاحب ایم اے ملک صاحب نے اپنا نام روشن کر کے جو ہے پوری دنیا کو پامیسٹری کے حوالے سے ایک میسج دیا ہے آپ کو اچھا لگے تو اس طالب علم کی حوصلہ وضائی کیجئے گا یوں تو دل کی بیماریاں پیش امار ہیں لیکن آپ کو بارہ دل کی امراض بتاتا ہوں جو اکثر لوگوں کو پیش آتی ہیں اور ان کا پھر قدرتی علاج بھی بتاتا ہوں قرآن اور حدیث سے بھی علاج بتاتا ہوں تبو نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو علاج بتاؤں گا تو بارہ امراض جو ہیں پہلے نمبر پر ہے پیلپیٹیشن دل کا دھڑکنا دل کا زور سے دھڑکنا نمبر دوسرا ہے انجینہ پیکٹوریس درد دل نمبر تیسرا ہے سینکوپی غشیانہ غشانہ نمبر فور پر ہے بریڈی کارڈیا کمزوری دل نمبر فائی پر ہے سٹوکس آڈمز ڈیزیز سٹوکس آڈمز اٹیک دل کا ڈوبنا نمبر چھے پر ہے ٹیکی کارڈیا دل کا تیت دھڑکنا نمبر ساتھ پر ہے پیری کارڈیٹس ڈیزیز دل کے گلاف کی سوجن نمبر آٹھ پر ہے انڈو کارڈیٹس دل کی جھلی کا ورم سوزش دل نمبر نو پر ہے مایو کارڈیٹس دل کے ازلا کی سوجن نمبر دس پر ہے ایترو سکلی روسز ایترو سکلی روسز بھی کہتے ہیں شریانوں کی سختی شریانوں کا تنگ ہونا نمبر گیارہ پر ہے ہیپو ٹنشن خون کے دباؤ میں کمی نمبر بارہ پر ہے ہیپو ٹنشن خون کے دباؤ کی زیادتی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا دل کا زور سے دھڑکنا کسی پرانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایمونیٹی پاور جب کم ہوگی قوت مدافعت انسان کے اندر کم ہوگی تو دل زور سے دھڑکتا ہے جب کوئی خوف کی بات سنیں تو اچانک دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے پیلپیٹیشن ہو جاتی ہے حادثہ ہو یا کہیں دھماکہ ہو اللہ نہ کرے تو ایسی صورت میں بھی پیلپیٹیشن ہو جاتی ہے دل زور سے دھڑکتا ہے جس سے سینہ میں دھڑکن محسوس ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل ڈوبا جا رہا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہ جاتا ہے گھبرات ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے نبز جو ہے تیز چلتی ہے چہرہ کا رنگ لال ہو جاتا ہے بعض دفعہ دل کے مقام پر بھی درد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیلپیٹیشن دل کا تیز دھڑکنا دوسرا ہے انجینہ پیکٹوریس درد دل درد دل میں جو ہے یہ جب خون کی سپلائی کم ہو جائے تو درد دل ہوتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے مریض کو دورے سے پہلے دل کی جگہ گیرانی محسوس ہوتی ہے بعضوں کو تچانک در شروع ہو جاتا ہے اور یہ درد چھاتی کے درمیان میں محسوس ہوتا ہے بعض اقسام میں درد محسوس نہیں ہوتا لیکن درد کی ٹیسیں جو ہیں وہ دور دور تک جاتی ہیں خصوصا یہاں سے لے کر بائیں بازو تک جو ہے بعض اوقات نچلے جبڑے اور دانتوں تک کو بھی درد محسوس ہوتا ہے اور اس درد کی شدت کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے دم کشی ہوتی ہے دم گھٹنے لگتا ہے اور یہ مرلا بہت خطرناک ہوتا ہے جس سے انسان کی اچانک جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسرا جب جو ہے غصہ ہو ٹینشن ہو تو اچانک غصہ ٹینشن ہو کر بھی درد دل ہوتا ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تیسرا ہے غشی آنا غش آنا سنکوپی اس میں آنکھوں کے آگے ہیں دیرہ چھا جاتا ہے چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نفس کمزور چلتی ہے دل کا فیل آرزی طور پر بند ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے غشی میں ہو جاتا ہے غش آ جاتا ہے اور اسی غشی میں انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے غشی سنکوپی اور اپیلیپسی مرگی کا دورہ جو ہے اس میں فرق کرنا بھی لازم ہے دوسرا جو ہے غشی اور کومہ کی علامات میں فرق کرنا بھی لازم ہے یہ بھی آپ یوٹیو پر میری زبانی سن سکتے ہیں چوتھا نمبر ہے بریڈی کارڈیا بریڈی کے مطلب ہے سلو ٹیکی کے مطلب ہے تیز جب ساٹھ سے کم رفتار ہو جائے نفس کی تو بریڈی ہو جاتا ہے جب سو سے اوپر ہو جائے تو ٹیکی کارڈیا ہو جاتا ہے جسے ٹیکی کارڈیا بھی کہتے ہیں ٹیکی بھی کہتے ہیں اور عام طور پر ہماری دل کی رفتار جو ہے نفس کی رفتار جو ہے وہ ساٹھ سے لے کر اسی تک ہوتی ہے لیکن ایوریج جو ہے وہ سیونٹی ٹو کہلاتی ہے بریڈی کارڈیا میں جو ہے نفس اور دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے نفس اور دل بہت ایسا ایسا چلتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں سست پڑ جاتے ہیں اور اگر اور زیادہ نفس کی رفتار کم ہو جائے تو اس سے چکر آ سکتے ہیں آدمی بھی ہوش ہو سکتا ہے جسم جو ہے لولہ ہو جاتا ہے جسم میں طاقت نہیں رہتی لیکن سبحان اللہ یہ اللہ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ دل اس کو نارمل لانے میں اپنی کوشش کرتا ہے اور اس میں عموماً جو ہے دل کامیاب ہو جاتا ہے بریڈی کارڈیا میں اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے کچھ تیر بار پانچمہ ہے سٹوکس ایڈمز ڈیزیز سٹوکس ایڈمز اٹیک دل کا ڈوبنا اس میں جو ہے نفس جو ہے نہایت کمزور چلتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل ڈوبا جا رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہارٹ فیل ہو جائے گا دم گھٹتا ہے نفس کی رفتار جو ہے بے قیدہ ہو جاتی ہے عام روٹین میں ہماری نفس جو ہے بے قیدہ چلتی ہے ریگورل چلتی ہے جب بے قیدہ ہو جائے ار ریگورل ہو جائے تو پھر کبھی تیز کبھی کم کبھی تیز کبھی کم اس طرح کی علامات محسوس ہوتی ہیں چھتا نمبر ہے سر گھمنے لگتی ہے اور کبھی تو نفس کی حرکت دو سو تک پہن جاتی ہے سر گھمنے لگتا ہے چکر آتے ہیں اس سے درد دل ہوتا ہے اور انسان کو جیسے کانوں میں بھمبناٹ محسوس ہوتی ہے ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے ساتھوہ نمبر ہے پیری کارڈس دل کے غلاف کی سوجن اس میں دل کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے کبھی دل دڑکتا ہے کبھی کمزوری ہوتی ہے سینہ میں جکڑن ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے آدمی کو بھی ہوشی ہو جاتی ہے چہرہ کا رنگ پھیکا زرد پڑ جاتا ہے معمولی کھانسی بھی ہوتی ہے دل کی رفتار تیز ہوتی ہے نفس کی رفتار کمزور اور سس پڑ جاتی ہے پیری کارڈیٹس کو پیشنٹ کو ہو دل کے غلاف کے پیشنٹ کو جو ہے معمولی بیچینی بھی محسوس ہوتی ہے اور آٹھوہ نمبر ہے انڈو کارڈیٹس دل کی جھلی کا ورم دل کے اندرونی ورم دل کی اندرونی سوزش اس مرض میں جو ہے دل میں سوجن ہونے سے دل جسم میں مکمل طور پر خون نہیں پہنچا سکتا جس سے پریشر میں زیادتی آ کر ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور دل کی رفتار میں فرق آ جاتا ہے انسان کو بخار ہو جاتا ہے اور نوہ ہے معمولی بیچینی بھی محسوس ہوتا ہے اس میں جو ہے دل کے اوصلہ میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے بھاری پان ہوتا ہے درد محسوس ہوتا ہے دل کے فعل میں خرابی ہو جاتی ہے شدید بخار ہو جاتا ہے اور انجام اس کا بہت خطرناک ہے موت اس کا انجام ہے دسوہ نمبر ہے ایتروسکلی روسس شریانوں کی سختی شریانیں تنگ ہو کر متورم ہو جاتی ہیں نفذ بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے دل کے بائنسہ میں سوجن ہو جاتی ہے دل فعل ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے شریانوں میں جو ہے انٹمل میمرین جو ہے اس میں جب کولسٹرول ڈپازٹ ہوگا ایتروما بنے گا ایتروما بنے گا تو پھر جو ہے وہ شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے جو ہے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے گیاروہ نمبر ہے ہائپو ٹنشن خون کے دباؤ میں کمی بلڈ پریشر کا سلو ہونا کم ہونا جسمانی اور دماغی میند سے جلدی تھکاور ہو جاتی ہے بھاری پان ہوتا ہے اور غشی ہو جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے چہرہ کا رنگ نیلا زرد پڑ جاتا ہے انسان پریشان رہتا ہے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے باروہ نمبر ہے ہائپو ٹنشن خون کے دباؤ کی زیادتی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اس میں جو ہے سر میں بھاری پان ہوتا ہے رگوں کی تڑپ کا لگتار احساس سر کا درد آنکھوں کے آگے چمک کا ہونا سر کا گھومنا نیند نہ آنا دل کا پھڑکنا شریانوں کا موٹا ہونا اور سخت ہونا آنتوں اور میدہ کا خراب ہونا سانس کا پھولنا دل کے پٹھوں کا کمزور ہونا کلبی دمہ پشاپ کی زیادتی یہ ساری علامات جو ہیں آپ ہائپو ٹنشن میں محسوس کرتے ہیں اور پھر بارہ بیماریوں کے علاوہ جو ہے مائنر ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک میسیف ہارٹ اٹیک دل کے امراض آپ کو کیوں ہوتے ہیں دل کے امراض اس لیے ہوتے ہیں کہ الکول کی چیزوں کا استعمال کرنا پرانے امراض بھی ہو سکتے ہیں ایمینٹی پاور کی کمی بھی ہو سکتی ہے مین وجہ اس کی ڈیابٹیز بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے جسے ہائپر ٹنشن کہتے ہیں بیکری مسنوات جنگ فوڈ کا استعمال کرنا کولسٹرول کی زیادتی مٹاپہ عمر کا زیادہ ہونا آج کل تو نوجوانوں میں بہت زیادہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل کل دائن البردو ہر بیماری کے اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک جم جانا رک جانا جمود ہے یعنی سستی ہے تو جب ائر کنڈیشن کا استعمال کریں گے واق نہیں کریں گے پارکیں غیر آباد ہوں گی ہسپیال تو پھر آباد ہوں گے تو آپ ایکسرسائز کیجئے ریگولر جو ہے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ جو ہے ہارٹ اٹیک دل کی بماریاں بڑھ سکتی ہیں اور اسی طرح جو ہے اینیمل فورز کا زیادہ استعمال کرنا کیمیکل کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا شیشہ سموکنگ گٹکہ پان کا استعمال کرنا سگرٹ کا استعمال کرنا زیادہ غصہ سے بھی دل کی بماریاں ہو سکتی ہیں فریشانی سے بھی ہو سکتی ہیں کسی صدمہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں پرانے امراض لاکھوں تو پھر ہو سکتی ہیں مٹاپا اور ڈیوٹیز جو ہے اس کی مین وجہ ہے اس لئے ایکسرسائز آپ کیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم جو علاج کرتے ہو ان میں سے بہترین علاج ناک میں دوائی ڈالنا مو میں ایک طرف دوائی ڈالنا پچھنے لگانا یعنی حجامہ کروانا اور چلنا ہے پیدل چلنا ہے پیدل چلنا بھی ایک بہترین علاج ہے تو دل کے امراض سے تب آپ بچیں گے جب آپ پیدل چلیں گے انسانی جسم کا سب سے خوبصور و ٹکڑا اللہ تعالی نے دل کو رکھا ہے میدہ خراب ہو ہاتھ کٹ جائیں پاؤں کٹ جائیں انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن دل ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ہرٹ کی دو لین ہیں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں ایک رائٹ کرونڈری آرٹیز ہے رائٹ کرونڈری آرٹیز اور دوسرا لیفٹ کرونڈری آرٹیز یہ دو مین ہوتی ہیں دوسری اسی سیٹ پر لیفٹ سیٹ پر جو ہے لیفٹ انٹیریئر ڈیسنڈنگ ہے پھر آگے سرکم فلیکس ہے پھر آگے اور بہت ساری ایسی آرٹیز ہوتی چلی جاتی ہیں تو جب دل کا اٹیک ہوتا ہے تو کوئی ایک لو تھڑا بنتا ہے لو تھڑا بنتا ہے تو جس جگہ پہ لو تھڑا بنتا ہے وہاں خون جم جاتا ہے تو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے اگر لو تھڑا کسی ایسی جگہ بنا ہو چھوٹی برانچ میں تو دل کا اٹیک جو ہوگا وہ چھوٹا اٹیک ہوگا وہ کم ایریہ انوال ہوگا کم حصہ ڈیمیج ہوگا تو اسے ہم مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں فرض کیجئے یہاں جو ہے دل کا اٹیک ہوا اس جگہ پر یہ کنونڈریز آرٹیز اس پر اٹیک ہو گیا یہاں تو یہ چھوٹا حصہ انوال ہوگا تو اسے مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں کے پاس پہنچ جائے تو پراپر علاج ہو جاتا ہے نہ بھی علاج کرائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مائنر ہارٹ اٹیک کے علاج میں جو ہے اگر آپ کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بیترین علاج طبو نوی میں جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلو اسفر جلا فینہو یاجم الفوادہ ویشجا الکل اوکم اخکالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھل کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینہ سے بوجھ اتار دیتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑتا ہے اس کی مثال اترج کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی امدہ ہے اور ذیکہ بھی لطیف اور لذیذ ہے سبحان اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تمہارے لئے اترج موجود ہے اس میں بے شمار فیدے ہیں یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے دوسرا علاج تیسرا سرکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین سالن ہے حضرت امہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت احشہ کے دھر میں موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احشہ سے فرمایا حل من غدائن کالت اندنا خبزن و تمرن و خل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمل ادام الخل اللہ مبارک فی الخلی فینہ کانا ادام الانبیائی قبلی ولم یفکر بیتن فیہی خل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت احشہ سے کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے انہوں نے فرمایا ہمارے پاس روٹی کھجور اور سرکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے اے اللہ تو سرکہ میں برکہ ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو سبحان اللہ یہاں سرکہ کا ذکر بھی آیا روٹی کا ذکر بھی آیا خجور کا ذکر بھی آیا تو یہ تینوں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تین علاج چوتھا بڑی جرت یقین اور دعوے سے کہتا ہوں ارجن کی چھال دنیا کا بہترین علاج ارجن کا کہہ ہوئی پیتر ہے تو مائنر ہارٹ اٹیک کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو کانٹی نیو کر لے دوسری بات ہارٹ اٹیک فرض کرجئے سے اوپر ہو یہ سرکم فلیکس ہے یہ ایل ای ڈی ہے یہاں ہو جائے ہارٹ اٹیک یہ اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اسے میجر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں تو میجر ہارٹ اٹیک جب ہوگا دل کا حصہ زیادہ انوال ہوگا زیادہ حصہ ڈیمیج ہوگا تو میجر ہارٹ اٹیک میں جو ہے اگر مریض کو بروقت حسپا لے جائے تو بچ بھی جاتا ہے بعض اوقات لوگ راستے میں مر بھی جاتے ہیں پراپرٹی ٹریٹمنٹ ہو جائے بروقت تو انسان کی زندگی بچ سکتی ہے جب آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہو تو آپ خانسی کیجئے زور کی فوری طور پر خانسی کیجئے جیسے میں کر رہا ہوں اتنی خانسی کیجئے کہ خانستے خانستے آپ کا چہرہ لال ہو جائے تو اس سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اگر فوری طور پر نیم گرم پانی آپ کے پاس پڑا ہے تو وہ آپ پی لیجئے وہ بھی آپ کے لئے ساتھی بہت مفید ہوگا یہ فرسٹ ایڈ ہے آپ ہسپیٹل جانے سے یعنی ہسپیٹل میں اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ موت سے بچ سکتے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ اپنی کیر تو کر سکتے ہیں تیسرا ہارٹ اٹیک جسے میڈیکل زمان میں میسیف ہارٹ اٹیک کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا رات کو ایک شخص سویا صبح مردہ حالت میں اپایا گیا تو میسیف ہارٹ اٹیک جو ہے بہت خطرناک ہے میسیف ہارٹ اٹیک کہاں فرض کیجئے یہ ایل ایڈی سے پہلے مین آرٹیس کے اندر مین آرٹیس کے اندر جہاں سے خون کی سپلائی شروع ہوتی ہے وہاں اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا سب جگہ خون کی سپلائی بند ہو گئی اور بند ہو گئی تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی ہاتھ لگا ابھی ڈیتھ ہوئی رات کو سویا صبح مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کو ہسپال جانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں مینر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو میجر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو اور میسیف ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے عام طور پر دل کی شریانوں کے اندر جو ہے جو یہ آرٹریز ہیں اس کے اندر جو ہے انٹرپل میمبرین جو ہے اس کے نیچے کولسٹرول ڈیپاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے عام طور پر دل کی شریانوں کے نیچے جو ہے کولسٹرول ڈیپاسٹ ہوتا ہے کولسٹرول ڈیپاسٹ ہوتا ہے تو ایستہ ایستہ وہ جو ہے شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہاں ایتھرومہ بنتا ہے ایتھرومہ بنتا ہے تو ایستہ ایستہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے بلڈ پریشر یا بغیر کسی وجہ سے وہاں جو ہے وہ اثرومہ پھٹ جاتا ہے خون کے سلز آ کر اس کو روکنے کوشش کرتے ہیں تو وہاں بلڈ کلار بن جاتا ہے ایک لوتھڑا بن جاتا ہے لوتھڑا بنتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں میسیف ہارٹ اٹیک مینار ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک مرز کوئی بھی ہو خطرناک مرز ہے تو دل کی امراض کا علاج جو ہے ایک ہزار طریقے ہیں طبعہ نبوی سے علاج کے اللہ کی قدرتی نعمتوں سے علاج کے سب سے پہلے تو آپ کے جسم میں کولیسٹرول ڈپازٹ نہ ہو تو کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا 130 ہونا چاہیے ٹرائی گلیسٹرائٹ جو ہے ہنٹر تک ہونا چاہیے ایش ڈی ایل جو ہے ہائی ڈنسی لیپو پروٹین جو ہے میل میں جو ہے 35 سے 55 تک ہونا چاہیے اور فی میل میں جو ہے 45 سے 65 تک ہونا چاہیے اور بلڈ پریشر جو ہے 120 بائی 80 ہونا چاہیے ڈیپوٹیز جو ہے جو فاسٹنگ ہے ہنٹر ہونی چاہیے رینڈم جو ہے 140 ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے سارے گناہ ماف کر دے گا یہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے گوگل سے میں نے لی ہے یہ رپورٹ جو ہے یہ 2014 کی رپورٹ ہے اور مختلف ویب سیٹ پر یہ موجود ہے یہ سچا واقعہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں نہ تو اسلام بیگ صاحب سے میرا تعلق ہے اور نہ ہی ملک ریاض صاحب سے تعلق ہے لکھنے والے نے لکھا ہے یہ آپ کو بھی دکھا دیا جائے گا میں نے کیونکہ زبانی یاد کر لیا ہے پڑھنا میرا شوق ہے تو آپ کو میں پڑھ کر ویسے آپ کو سنا دیتا ہوں آرمی چیف اور کاروباری شخصیت کا دل کی بیماری کا علاج اجوا خجور سے ملک ریاض سفرڈ فرام ہارٹ اٹیک ان نائنٹین نائنٹی فائیو اور دکٹرز ٹولڈ ہیم کہ تھری آفیس آرٹریز ور بلوکڈ اور ہی ایڈ توڈو انجیو پلاسٹی ملک ریاض کو انیس سو پچانوے میں دل کا دورہ ہوا اور ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کی دل کی تین شریانیں بند ہو چکی ہیں اب آپ کو انجیو پلاسٹی کروانے پڑے گی ملک ریاض انجیو پلاسٹی کے لیے لندن روانہ ہوئے لیکن جانے سے پہلے ان کی ملاقات جو ہے جرنل اسلام مرزا بیک صاحب سے ہوئی جو کہ سابقا گزشتہ آرمی چیف رہ چکے ہیں جرنل مرزا صاحب نے ملک ریاض کو ایک طریقہ علاج بتایا جو طبو نبی پر مبنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہے جرنل نے یہ بات ان پر واضح کی کہ انہیں بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب وہ چھپن سال کی عمر کے تھے لیکن انہوں نے اس بات کو پشیدہ رکھا آیاں نہیں کیا کیونکہ جو آرمی کا کیریئر تھا یہ بات اس پر منفی اثرات مرتب کر سکتی تھی اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس دل کی بیماری کا علاج جو ہے طبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے ان کو بھی اس طریقہ علاج کے بارے میں کسی نے بتایا تھا انہوں نے اس طریقہ علاج کو شروع کیا اور حیران کن نتیج حاصل کیے انہوں نے ملک ریاض کو نصیت کی کہ انجیو پلاسٹی سے پہلے ایک ماہ تک اس کو جاری رکھیں اس کا علاج کریں اور اس کے بعد آپ لیب ٹیسٹ کروا لیجئے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کو انجیو پلاسٹی سے قبل ایک ماہ تک جاری رکھیں اگر آپ کو افاقہ نہیں ہوتا تو پھر بے شک آپ انجیو پلاسٹی کروا لیجئے گا ملک ریاض نے اسلام بیگ صاحب کی اس بات کو مانا اس نصیت پر عمل کیا اور ایک ماہ تک اس کو جاری رکھا ایک ماہ کے بعد ملک ریاض صاحب نے لندن کے ایک ہسپال میں مہر امراض قلب سے اپنے ٹیسٹ کروائے اور وہ جان کر حیران ہو گئے کہ ان کے ٹیسٹ جو تھے وہ ہر طرح سے کلیر تھے ملک ریاض نے گزشتہ اپنے ٹیسٹ دکھائے جو کہ ایک ماہ پہلے کے تھے لیکن ان کو یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ ایک ہی شخص کی دونوں ریپورٹس ہو سکتی ہیں یعنی ایک ماہ پہلے اور اب کی جو ریپورٹ جو ہیں اس میں پہلے دل کی تین شریعانیں بند تھی اور طبع نبوی کا نسخہ استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو گئے ریپورٹس کلیر آ گئیں سبحان اللہ ملک ریاض پاکستان واپس آئے اور اسی طریقہ علاج کو جاری رکھا انہوں نے اپنے دل کے ٹیسٹ جو ہیں دو ہزار نو میں پھر کروائے لیکن دل کی کوئی تکلیف واضح نہیں ہوئی ہر طرح سے ریپورٹس ٹھیک تھی ملک ریاض is still using the remedy and has advised many of his friends and relatives ملک ریاض اب بھی اسی طریقہ علاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو ہی بتاتے رہتے ہیں مرزا اسلم بیگ is also using the same remedy and he is more than 85 years old مرزا اسلم بیگ اب بھی اسی طریقہ علاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب وہ 85 سال کے ہو گئے ہیں لیکن یہ دو ہزار چودہ کی ریپورٹ ہے اب وہ 92 years کے ہو گئے ہیں حضرت سعید بنی وقاس یہ وہ ساری ریپورٹ تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے دلیل پیش کی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی مانتے ہیں اللہ بھی انہیں صحت دیتا ہے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں to my محمد be but true and you have concurred me the word is nothing you will command my pen of destiny اور نسخہ انہوں نے کان سے لیا تبو نبی کا نسخہ ہے پہلے صحابی رسول حضرت سعید بنی وقاس جن کو جنگ کے دوران جو ہے دل کا اٹیک ہوا حدیث نبی ہے میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین علاج یہ دو لوگوں کا میں نے اس لیے بتایا یہ بھی حیات ہیں these two persons are still alive and may be contacted for more information and authentication جتنے بھی دل کے مریض ہسپیٹل میں پھر رہے ہیں نا کوئی بندہ آج تک ٹھیک نہیں ہوا کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جون جون دوا سے ہسپال سے سیدھا لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کوئی تو دس سال دوائیاں کھاتا ہے کوئی پندرہ سال کھاتا ہے کوئی بیس سال کھاتا ہے اور کوئی دو مہینے میں چل بستا ہے تو آپ دوائیوں سے بچ جائیے مرستو مرزن اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضا یادہو بینا سدبی حتی وجد تو بردہا علا فوادی فکالا انہا کا راجلن مفعوداتل ہارس ابن قلدہ اخا سقیفو فینہو راجلن یتببو فلی خود سبع تمراتن من اجوت المدینہی فلی جاہنہ بنواہن سمع لیلدلو کا بہن او کم احکالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن نبی وقاس خود فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میری آیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا اور ان کے ہاتھ کی تھندک جو ہے میری ساری چھاتی میں پھیل گئی پھر فرمایا انہیں دل کا دورہ ہوا ہے انہیں حارث بن قلدہ کے پاس لے جاؤ جو سقیف میں مطب کرتے ہیں حکیم کو چاہیے مدینہ کی سات عدد خجوریں گٹنیوں سمیت پیس کر انہیں کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا طبیب کے پاس بھی بھیج دیا اور ساتھ میں تحقید بھی فرما دی حکم بھی فرما دیا سبحان اللہ یہی طریقہ علاج جو ہے آج پوری دنیا میں رائش ہے پوری دنیا میں کامیاب ہے دل کے مریضوں کے لیے دنیا کا بہترین علاج اس طبو نبوی میں موجود ہے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ قرآن کی وہ کون سی آیات تھیں جن سے جو ہے پرانے بڑے بڑے اطبا حکمہ علمائیں کرام مفسرین محققین جو علاج کرتے تھے سفر جل پھل پر دم کیجئے سورہ الراد آیت نمبر اٹھائیس سورہ الحجر آیت نمبر نینٹی سیون یہ دونوں پڑھ لیجئے بسم اللہ پڑھ کر یہ دو مردبہ پڑھ کر سفر جل فروٹ پر دم کیجئے یا ارجن کا کہوہ بنا کر ایک کپ اس پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا تو میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر دم کیجئے اور پی لیجئے میرے ایک مہانہ میگزین بھی آ رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ملتان سے بھی آپ مانگوا سکتے ہیں میمبرشپ لینا چاہیں تو اس کا بھی ڈیٹیل سے اس میں میکزین میں لکھا ہوا ہے اس میں ہر مرز پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیزیں موجود ہیں ہزاروں میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب پر نیکسٹ میرے لیکچرز دل کے امراض پر آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر